بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اشاریہ ایداد کو ہم قصر اشاریہ کو ہم ضرب کیسے دیں گے ٹھیک ہے اس میں جی پہلا کوشنز آپ جی ایک زیمپل آپ ملاحظہ فرمائیں اس میں دو نمبرز دی ہوئے ہیں سات اشاریہ تین ایک بائی تری ٹو بتیس اب اس میں ایک میں اشاریہ ہے ایک میں نہیں ہے اب اس طرح کا جو نمبرز ہوں گے ان کو ضرب کیسے دینا ہے اشاریہ والے کو اپنے اوپر لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ اس کو دیکھیں سات اشاریہ تین ایک اور ضرب کا سیمبل پھر بتیس لکھنا ہے ٹھیک اب ان کو اسی طرح ضرب دینا ہے جس طرح ہم عام نمبروں کو ضرب دیتے ہیں دو ایک ام دو دو تی اچھے دو سے چودہ ہم نے لکھا یہ والا ٹھیک ہے اب دوسری نمبر پر ہے تین ایک کم تین ٹھیک ہے تین تین نو ٹھیک ہے تین سات ایک کیس ایک منٹ ہے اچھا بلکل بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے تین ساتھ ہے تین ساتھ ہے تین ساتھ ہے تین ساتھ نو چار اور نو کیوں کہ تیرہ ایک آسل ہو گئے ایک اور ایک ایک دو تین ہو گئے دو کا دو اب اشاریہ دیکھو کہاں پر لگا ہے اشاریہ یہاں پر لگا ہے کیوں کیونکہ اس میں اشاریہ نہیں ہے اس میں جو اشاریہ کے بعد دو نمبر ہیں سی لیے دو نمبروں کے بعد اشاریہ لگا ہوا ہے جو کہ نو اور تین کی درمیان میں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو کوئیشنز ہے آپ اسی طرح کرل کرنا ہے ٹھیک ہے جو یہ کوئیشن ہے اس میں کیا ہے اس میں آپ کو دیا ہوا ہے آہ چوبیس اشاریہ بت تین دو بھائے چار تین اس میں بھی آہ جو ہے اشاریہ نہیں دیا ہے بالکل اسی طرح اپنے جس طرح جس اول اس طرح کرنا اسی طرح کرنا ہے ضرب دینا ہے پھر دیکھنا ہے کہ اشاریہ کے بعد کتنی عدد ہیں دو ہیں تو دو کے بعد اشاریہ لگانا ہے اگر دونوں عدد میں اشاریہ ہوئے تو پھر آپ نے دونوں کا جو اشاریہ کے بعد جتنی بھی نمبرز ہیں ان کو گرنا ہے جتنی بھی ہوئے اسی کے مطابق آپ کو اشاریہ لگانا ہے ٹھیک ہے اور یہ کوئیشن جو ہے کوئیشن نمبر تری جو ہے یہاں پر آپ نے دیکھ کیا کرنا ہے ابھی پھر فیفٹی فور اشاریہ آٹھ تین ضرب دس ہے یا پھر سو ہے یا پھر ازار ہے اب جب آپ کسی بھی اشاریہ کو دس سو یا پھر ازار کے ساتھ ضرب دے رہے ہوں تو صرف ایک کام کریں اگر دس کے ساتھ ضرب دینا ہے تو پوائنٹ کو ایک ادد ایک ادد دائن طرف لیانا ہے اگر سو کے ساتھ ضرب دینا ہے تو پھر پوائنٹ کو دو ادد دائن طرف لینا ہے اگر ازار کے ساتھ ضرب دے رہے ہو آپ تو پھر پوائنٹ کو تین ادد دائن طرف لانا ہے کیسے ابھی جی پہلا دیکھیں ایک اشاریہ آٹھ ساتھ ضرب دس ہے نا تو اس کا جواب اب اس طرح ضرب مد دو اس کا جواب ڈائریکٹ پانچ چار پوائنٹ دس کیسے ضرب ہو رہا ہے نا دس کے ایک سفر ہے تو پوائنٹ کو آٹھ کے بعد لکو جیس کانسر آجا ٹھیک ہے یہ ٹرک ہے چھوٹا سا جنس میں ہے موجود اب دوسرا دیکھیں ایک اشاریہ نو تین ساتھ ضرب سو سو کیسے ضرب ہو رہا ہے جی ہاں تو کیا کرنا ہے ایک لکھنا ہے سو کے کتنے زیرو ہیں دو زیرو تو پوائنٹ کو دو ادد دائن طرف لے جاؤ یعنی نو کو لکو تین کو لکو تین اور ساتھ کی دریمانسٹ کو لکو اگر دس کیسے ضرب ہو رہا ہے تو ایک ادد دائن طرف اگر سو کیسا ضرب ہو رہا ہے تو دو عدد دائیں طرف اگر ازار کیسا ضرب ہو رہا ہے تو تین عدد دائیں طرف ابھی دیکھیں اس کے پوائنٹ جو وہ پہلے ہے زیرو تری فور اب اس میں اس کو جب عمل کرو گے تو سمپل ہی ڈالٹ اپنے کس طرح کرنا ہے کہ پوائنٹ کو لانا ہے بلکل چار اور پانچ درمیان جی اس کا انصر ہوگا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ضرب کے جو قویسٹنز ہیں چھوٹے چھوٹے وہ سمجھ آ گئے ہوں گے اس میں بڑے کوئیسٹنز نہیں ہے انہی چھوٹے کوئیسٹنز میں اس کے ریویزن مسک جو ہے یادہ مسک جو ہے اس میں بھی کچھ اسی طرح کی ہیں اسی لئے یا پریکٹس کر لیں تاکہ اس طرح کا کوئی امسکیوز آ جائے تو آپ فوراں اس کو حل کر سکے